مردے کو لے جاتے ہیں تو تسمان سے ایک ضعیف روایت ملتی ہے کہ وہ مردے کو جب بھی کچھ جنازہ جاتے میں دیکھتے تھے تو وہ پڑھتے تھے سبحان اللہ یموت پاک ہے میرا رب جسے موت نہیں آئے گی انسان کو موت آ جائے گی تو میرے پاس کوئی حدیث موجود نہیں ہے تو میں بھر مردے کو دیکھ کے یہ پڑھ لیتا ہوں سبحان اللہ یموت پاک ہے وہ اللہ جسے موت نہیں آئے گی روایت کمزور ہے لیکن یہ تو کوئی روایت نہیں ہے جو یہ پڑھتے ہیں وہ بھی میں ترغیب نہیں دلا رہا میں اپنی بات کر رہا ہوں اجتہادا اجتہاد جب جائز ہے تو ضعیف روایت بھی اس چگہ پہ عمل کرنا جان کوئی صحیح روایت موجود نہ وہ بھی اجتہاد کے زمرے میں ہی آ جاتی ہے بڑا ٹیکنیکل پوائنٹ میں نے بیان کر دیا عوام الناس میں یہ عام ہے کہ مرہوم کے اہل خانہ کے ہاں دعا کی جاتی ہے ایک آدمی دعا سفارہ ہوتا ہے تو دوسرا یہ تو تماشا بناوا ہے آمنے وقت بھی ہو چکو جی آتے حالانکہ وہ دعا نہیں کر رہے ہوتے وہ اپنے ٹائم گزنے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں ایک بار دعا کر لی کافی ہے بہاری میں عدیث ہے نبی الاسلام نے بھی میت کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کی ہے قبر پہ جا کے دعا کریں ابودعود میں عدیث ہے مردے کو دفناو تو قبر کے سوالوں کی استقامت کے لیے دعا کرو بلکل کریں قبر پہ دعا جا کے کریں اور تازیت کے لیے بھی اگر آپ گئے ہیں تو ہاتھ اٹھا کے دعا کر سکتے ہیں فاتحہ نا پڑھو کہیں دنوں فاتحہ بڑھو دعا مغفرت وہی کریں اللہ مغفرت لیہی جینا ومہی جیتنا جائز ہے کیا ہر سال اپنے والد کے لیے عمرہ کروں تو ان کو سواب ملے گا اور دادہ دادی نانا نانی کا بھی جائز وارث ہو تو ان کے لیے بھی عمرہ کر سکتا فوت ہو چکے ہیں فوت ہو چکے ہیں فوت شدہ کے لیے تو پہلے تو آپ ان کی طرف سے حجے بدل کروائیں عمروں کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ عمرے تو نفلی عبادت ہے حاج تو بدل حجے بدل کروانا ہے ٹھیک ہے جی کیونکہ ان پر فرض تھا اور اگر انہیں نہیں کیا اگر وہ کر چکے میں پھر تو ٹھیک ہے اگر نہیں کیا تو حجے بدل کریں عمرے نہ کروائیں میرے بھائی عمروں سے ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ میرے مرے ہوئے رشتہ داروں کو کس چیز سے نفع پہنچے گا اگر عمرہ کرنے سے زیادہ نفع پہنچتے ہیں تو میں عمرہ کروائیں لوں گا اگر اس سے زیادہ کئی چیزیں ہیں تو میں کہوں گا اس سے زیادہ ہزاروں چیزیں ہیں کسی غریب بچے کی تعلیم کا خرچہ اٹھا لینا کہ اس کے سال کی کتابوں کا خرچہ اٹھا لیں یہ لاکھوں عمروں سے بہتر ہے اس بنے کا یعنی ایک کیریئر بن جائے گا آپ کے غریب رشتہ داروں کو راشن ڈلوانا ہزاروں عمروں سے بہتر ہے اس لئے ڈاٹر اسرار صاحب بڑا گھرجتے ہوتے تھے وہ کہتے تھے بتاؤ نبیل اسلام کی تری سٹھ سالہ زندگی میں آپ نے عمرے کتنے کی ہیں گنتی کے آپ نہیں کر سکتے تھے حاج ایک ہی کی ہے عمرے چار کی ہیں نہیں کر سکتے تھے کیا سب کچھ کر سکتے تھے ٹھیک ہے لیکن آپ نے ریشو پروپورشن سیٹ کی ہے لیکن اس کی ایک دوسری ایک سٹریم بھی ہے کہ جو لوگ ہر سال عمرے پہ جاتے ہیں لوگ ان کو کریٹسائز کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو اچھا تھا کسی غریب بچی کی شادی کروا دیتے ہیں ہو سکتا ہے وہ دس بچیوں کی شادی کراتے ہوں آپ ان کے اوپر کریٹسائز نہ کریں آپ کو کیا پتا ہے ہاں آپ بشورہ ضرور دے کہ اگر آپ اس کے ایکویلنٹ کچھ اور نہیں کر رہے تو بہتر ہے کہ آپ وہ کام کریں سالس سے زیادہ آج کیوں میں وہ کوئی منع نہیں ہے کریں دونوں ایکسٹریمز غلط ہیں سورہ سجدہ سورہ بلک رات کو اس لیے پڑھتا ہوں کہ قبر میں یہ میری سفارش کریں عذاب سے مجھے بچائیں میں کیا آپ نے والد کے لیے بھی روز پڑھ کے یہ سو سکتا ہوں والد کے لیے لازم پڑھنے کی ضرورت نہیں والد کے لیے صرف دعائیں کریں جو فوت ہو چکے ہیں صرف دعا ہوگی اور آپ کے عمال کا ثواب آٹومیٹیکلی ان کو مل رہا ہے مسئلہ سیونٹی فور میرا اس سالس سواب پر دیکھ لیں تو سورت الملک یہ سورہ سجدہ دونوں پڑھ لیں یا دونوں میں سے ایک سورت الملک والی روایت زیادہ مضبوط ہے مسئلہ ایک سو بارہ اے بی سی میرا فضائل قرآن بارہ سورتیں جو ہیں اس پر موجود ہیں جو کھانا کل بغیرہ کی اوپر یا دسویں بغیرہ پر بنتا ہے اس میں مولوی صاحب کہتے ہیں کہ اس کا سواب اے اللہ ان ساروں کو اسالس سواب ہوتا 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 اس مردے تک پڑھیں اور پھر وہ پھوک مارتی ہیں اس فروٹ کے اوپر تو کیا وہ کھانا جائز ہے اگر وہ اللہ کے نام کا ہے پھر تو جائز ہے یہ اسالس سواب کرنا اس طریقے سے سارے بزرگوں کو یہ الگ سے ایک بدد عمل ہے لیکن ہے اللہ کے نام کا ہے اگر وہ کہتے ہیں یہ شیخ عبدالقادر جرانی کے نام کا کھانا ہے تو چاہے اللہ کے نام اس پر دس دفعہ بھی لیا جائے وہ پھر بھی حرام ہی رہے گا اگر اللہ کے نام کہے اس کا سواب کسی کو بچا رہے ہیں سواب میں اگر تو اپنے ماں باپ کو یا رشتداروں کے لیے میت کی طرف صدق ہے وہ تو ویسے ہی جائز ہے باقی یہ سارے لوگ کو اس طرح کیسے گننا یہ عمل خود سے بددت ہے کھانا لالی رہے گا کھانا جناب کھاؤ کیا زندگی میں صدقہ کیا وہ عمال صرف اللہ کی دل جوئی میں کے لیے جو کرتی ہیں وہ آخرت میں اگر انسان کے ذمہ فطرانہ اور زکاة نہ ادا ہوئی کسی نکلے گی تو اس کے امید ہے جس طرح فرض نمازوں کے عوض نفلی باتیں تول لی جائیں گی اس میں بھی ہم اللہ سے امید کرتے ہیں لیکن یہ اس صورت میں جب کسی بندے کو پتا نہیں تھا یا سستی ہوگی جس کو پتا ہے وہ فوراں شروع کریں والد اور دادا کی وراست ملی ہے ان کے ذمہ فطرانہ اور زکاة میں ادا کر سکتا ہوں وہ فوت ہو چکے ہیں میرے بھائی آپ ضرورت ہی نہیں ان کی طرف سے کرنے کی جو ان کی ذمہ تھی اور نہیں کی ہاں اگر آپ پیسہ ہے آپ غریبوں کی موج لگوانا چاہتے ہیں ضرور کریں کریں ہم کب روکیں گے لیکن پلیز مدرسوں میں نہ دیجئے گا آپ مدرسوں سے پہلے آپ کے رشتے دار حق دار ہیں غریب سٹوڈنٹس حق دار ہیں غریب بچیاں حق دار ہیں جن کے شادیاں ہونے والی ہیں مدرسوں والے تو ماشاءاللہ روزانہ چھوٹا گوشت کھاتے ہیں ہم تو شاید مہینے میں دو دفعہ تین دفعہ کھاتے ہوں گے نا ان کی ادھر اتنے بکرے چڑھتے ہیں کہ وہ سمالے نہیں جاتے تو وہ لوگ فوراں جو ہے نا وہ اس طریقے سے اس طرف چال پڑتے ہیں میں بار بار سے یہ ترقیب دلار ہوں کہ اس سے محروم لوگ جو ہیں واقعی محروم ہو رہے ہیں لوگ ایک ہی طرف جاتے ہیں وہ سمجھتے ہیں یہ محروم طبق ہے آپ دے ضرور مدرسوں میں بھی لیکن پرارٹی بھی آپ کے رشتے دار ہیں بچے بھی پھوٹے ہیں نا مدرس بچے مدرسیں کھانیں تو نہیں پتا ہے شوربہی پینے لیں جس جم میں وردش کرتا ہوں وہاں ہمارے علاقے میں اپاٹریٹس ہے وہاں ایک آدمی نے منرل وارٹر لگوا کے لیے وہ اپنی جیب سے کہ یہ صدقہ جاری ہے تو کیا وہ پانی پینے جائز ہمارے لیے تو جو پبلک ویل فیر کے لیے چیزیں ہیں نا چاہے وہ زکاة کے پیسوں سے بھی ہو وہ آپ اس سے امیر آدمی بھی استعمال کر سکتا ہے یہ یاد رکھئے گا پبلک ویل فیر کیجئے بیت المال میں سے جو چیزیں ہوتی ہیں نا زکاة کے پیسے کی بھی وہ شخص بھی استعمال کر سکتا ہے پبلک ویل فیر والی جس پہ زکاة نہ لگتی ہو ٹھیک ہے نا جی اس میں یہ نہیں ہے کہ بھی ایک آدمی نے سالسواب کے لیے کون خدوایا ہے غریبوں کے لیے اب امیر پیے گا تو وہ آرام ہو جائے گا نا 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 جو پبلک کے لیے وہ پبلک کے لیے ٹھیک ہے جی وہ سب کے اوپر لگ ہوئے ہیں موسیقا موسیقا